جی اسلام علیکم کاشتکار بھائیو آپ لوگ پاکستان کا فخر ہے آپ لوگ پاکستان کا اساس ہیں آپ کی وجہ سے آج پاکستان خوراک کے معاملے میں خود کسید ہوا ہے آپ نے دن رات محنت کی ہے آپ کا بڑا کنٹیبیوشن ہے تو آج میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اور ساتھ دے دیں پاکستان کا ساتھ دے دیں وہ کیسے وہ ایسے کہ یہ جو فضائی آلودگی ہے اس کا خاتمہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا سا اور زیادہ ساتھ دے دیں پاکستان کا ساتھ دے دیں تھوڑا سا احساس ذمہ داری کا مظاہرہ اور کر دیں وہ کیسے وہ ایسے کہ جو دھان کی باقیات ہیں برائے مربانی اس کو جلائیں نہ بلکہ اس کو کرش کریں اس کو کاٹیں اور زمین کے اندر شامل کر دیں تاکہ زمین کی جو طاقت ہے وہ بڑھ جائے اس میں جو نامیاتی مادے ہیں ان کی مقدار بڑھ جائے اور آپ کی جو اگلی فصل ہے اس کی پیداوار بڑھ جائے آپ کو مالی فبائد بھی آسل ہوں گے اور اس عمل سے نہ صرف آپ کو عجر ملے گا مالی فبائد نقد ملیں گے اور پاکستان کے جو آپ کے دوسرے ساتھی ہیں جو ہم وطن ہیں وہ ان کی آپ کو دعائیں ملیں گے کیونکہ جب سموگ پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں بہت سے حادثات ہوتے ہیں بہت سے انڈسٹریہ میں بند کرنی پڑتی ہے تو اگر آپ اپنی فصل کو جلانے کی بجائے اس کو کرش کر کے زمین میں دفن کر دیں تو یہ آپ کا پاکستان پر ایک اور احسان ہوگا اور اس سلسلے میں آپ اکیلے نہیں ہیں حکومت پنجاب بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ جو کرش کرنے کے لیے آپ کو مشینیں مہیا کر دی ہیں جو تیرہ لاکھ روپے کی مشین ہے جو سپر سیڈر ہے یہ تیرہ لاکھ روپے کی مشین ہے حکومت پنجاب اس میں آٹھ لاکھ روپے خود ادا کر رہی ہے آپ کو صرف پانچ لاکھ میں وہ مشین مہیا کر رہی ہے اور یہ مشین کرے گی کیا یہ مشین یہ کرے گی کہ جو دھان کی باقیات ہیں جو پرالی ہے اس کو نہ صرف کرش کرے گی اس کے موڈ کرش کرے گی ان کو زمین کے اندر ساتھ شامل کر دے گی اس کے بعد یہ خات بھی بکھیڑنے کے کام آئے گی یہ بیٹ لگانے کے بھی کام آئے گی یہ بہت کام کی مشین ہے